آج دنیا کے سامنے ایک تصور دیا جارہا مذہب الگ انسانیت الگ انسان بنو باقی کچھ بھی کر لو تم پوجہ کر لو نماز پڑھ لو ناچ لو کچھ بھی کر لو انسان بنو میں کہنا چاہوں ہاں نجوانوں کی جماعت تم اس وقت تک انسانیت نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اسلام کو نہیں سمجھوں گے جس طرح اسلام میں نماز کی تعلیمات ہے انسانیت کی بھی تعلیمات ہے آپ کے لئے روزے کی تعلیمات ہے اسی طرح انسانیت کی بھی تعلیمات ہے جب تک کہ آپ مسلمان ہیں آپ جان لیجئے آپ صحیح انسان ہیں من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جو تمہیں جانوروں کا اقبت آنے آئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار جو زمین پر زندگی گدارتا ہے جس کے سینے میں جگر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یقین اللہ جو عطا کرنے والا ہے وہ جانور ہے تو ایک کافر ہو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سکھ ہو مسلمان ہو چاہے جانور ہو یا مسلمان ہو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس یقین کے ساتھ اللہ عجر دینے والا ہے دو چیزوں کی میں کوشش کرتا ہوں والیے دنیا کے کسی مسلمان کے لئے بھی میرے دل میں میں نفرت نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ اللہ نے جس مسلمان کو جو نعمت اتا کر دی دولت علم مرتبہ مقام امارت عہدہ زندگی کی ایس و عشرت دے دی جس کسی مسلمان کو اللہ نے جو جو نعمتیں اتا کر دی جب میں ان کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں اپنے دل میں ان کے لئے حسد پیدا نہیں کرتا میں برکت اور خیر کی دعا کرتا ہوں جب ابن عمر اس آدمی کے دو جملے سنے تو کہا اے اللہ کے بندے یہی تو وہ دو باتیں ہیں ارے جس کی وجہ سے تجھے جنت ہی کہا گیا یہ میرے لئے مشکل ہے لیکن تیرے لئے اللہ نے آسان کر دیا این الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثات بدع وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل الاغدتن مل لسانی یفقہ قولی قابل اترام سامن اکرام اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے کائنات کی ہر شئے اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور اللہ کا ہی حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا ہم سے پہلے کئی لوگ دنیا میں آئے اور ہمارے آنے سے پہلے ان کا وجود ختم ہو گیا اور ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ہمارے وجود کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حیات کا حصہ عطا کیا ہے جہاں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق کر دی انسان کو یہ آزمانے کے لیے کہ اس میں کون ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے کون ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے کون ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے گا کون ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا احسن عمل وئی ہے جس کا ذکر حدیث میں خدبات میں کیا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ احسن عمل وئی ہے جو اللہ کی کتاب سے ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم احسن عمل وئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو اللہ کی کتاب سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے وہی احسن بات ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو میں اور آپ اگر بہتر سمجھ لیں یہ عقیدہ ہیں تو اس عقیدے کو جان لیں اسی عقیدے کو کفر والا عقیدہ کہا جاتا ہے زندگی کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا عبادات میں سب سے بہتر نظام یہی عقید میں سب سے بہتر نظام یہی معاملات میں سب سے بہتر نظام یہی تجارتوں میں سب سے بہتر نظام یہی سیاسی امور میں سب سے بہتر نظام یہی تجارتی امور میں سب سے بہتر نظام یہی نکاح میں لین دینے میں معاملات میں اخلاقیات میں تمام امور میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ دلوں میں اس اخیدے کو صاف اور سترے طریقے تھے میں اور آپ نئے سمالیں گے زندگی میں ہمارے حالات ہمارا کلچر ہمارا سسٹم ہمارے معاملات ہماری جاگرداری ہماری خاندانی رسم و رواج وہ تب تک صحیح دکھتا رہے گا جب تک کہ جگہ اس چیز کے لئے ہم صاف ستر نہیں کر لیں گے ہمارے دل میں تب تک کہ دیگر معاملات میں زندگی کی جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں ہمیں کبھی نظر آنے والی نہیں ہیں ان کمزوریوں کو چھوڑ کر ہم کبھی اللہ کے دین کے طرف شاید آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس چیز کو سب سے بہتر طریقے سے نہ سمالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمال کے درجے پر ایمان کے فائز ہیں عقیدے میں کمال کا درجہ ایمان میں کمال کا درجہ اخلاقیات میں کمال کا درجہ لیکن اہد کی سرزمین سے جب پلٹ رہے تھے گھر کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آؤ صف میں باندھے جاؤ ایک صف میں مضبوط کھڑے ہو جاؤ میں اپنے رب کی چند حمد و سنا بیان کر لوں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے گرگراتے استغفار کرتے اور اس میں وہ مانگتے جو مانگنے کا طریقہ اور صلیقہ مجھ کو اور آپ کو سکا گیا ہے اللہم حبی بنیلن ایمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرْهِنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ اے اللہ ہمارے قریب ہمارے ایمان کو محبوب کر دے وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ہمارے دل کو منور کر دے تیرے دین کو خوشی سے سمانے کے لئے وَكَرْهِنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ کفر سے نفرت دال دے ہر قسم کی تیری نافرمانی سے نفرت دال دے ہر قسم سے حد سے تجاوز کرنے سے نفرت ہمارے دینوں میں دال دے کمال کے عقیدے کے درجے پر ہے کمال کے ایمان کے درجے پر ہے لیکن اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاڑ میں گر گر آ رہی اللہم حبی بنیلن ایمان دل میں تیری محبت محبوب ہو جائے یہ ایمان محبوب ہو جائے جب تک کہ اللہ کی بات اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب نہیں ہوگی ہمارے قریب ان کا مرتب اور مقام ہمارے سینوں میں نہیں آئے گا زندگی میں ہونے والی عادتاً برائیاں یا پلانڈ کر کے کرنے والی برائیاں تب تک ہم جو سو دور نہیں ہو سکتے ان سے حدیث دوستو انسان کے لئے زندگی کے مرحلے پار کرتے جب جائے گا یہ خیلن موت کی گھڑی کو انسان کو پہنچنا ہے اور اس کے بعد انسان کی دوسری زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے برزقی زندگی کہا جاتا ہے وہی برزقی زندگی میں جہاں انسان پہنچے گا زندگی تمام کے حالات علم عمل کو تین سوالوں میں سمیڑ دیا جائے گا من ربکا من دینکا من نبیکا اسے ہی علماء اکرام نے the three principles of knowledge اصول ثلاثہ کہا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے زندگی تمام ان کے مطالق سیکھتے جانا ہے انوان میں من ربکا سے مطالق بات نہیں کروں گا ما دینکا سے مطالق بات نہیں کروں گا انوان صرف ایک ہی سوال ہے من نبیکا صرف اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ وقت کے حساب سے چند نصیتیں من نبیکا سے مطالق میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں کون ہے ہمارے نبی اگر ہماری یہ غلط فہمی ہے ہم یہ کہہ دیں گے قبر میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخش دیے جائیں گے تو یہ قسم کی غلط فہمی ہے جو مارندر بیٹھی ہے یہ کوئی بچوں کو پڑھانے والے شام کے مدر سے کے سوال نہیں ہے من ربکا اللہ ما دینکا اسلام من نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالات کے جوابات وہ ہیں جت کو سکھاتے سکھاتے علم کا سمندر رکھنے والے دنیا سے چلے گئے لیکن یہ سوال کا جواب مکمل نہیں سیکھ سکے دنیا میں لوگ آئیں گے یہ سوالات کے جوابات سیکھتے جائیں گے سینہ مطمئن نہیں ہوگا دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم وہ دین نہیں سیکھ سکے یہ سمندر ہے یہ دین ہے یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات ہے انسان سکھاتے سکھاتے چلے گئے اہل علم چلے گئے امام ابن تحمیہ چلے گئے البانی چلے گئے ابن عسیمی چلے گئے ابن باز چلے گئے صحابہ اکرام چلے گئے لیکن آج بھی لوگ سیکھتے رہیں گے یہ سمندر ہے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے من نبیکا اگر ہم سمجھ رہے ہیں صرف نام بول دینا کافی نہیں دو حدیثیں ہیں جس میں سمجھنے آئے گا نام بول دینا کافی نہیں ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترغیب اور دوسری حدیث میں جہاں پر ایک قبر کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرماتے ہیں کہ قبر میں سوالات کرنے کے لئے جب دو فرستے منکن نکیر آئیں گے اٹھائیں گے لیکن یہ جو اٹھنے کی قیفیت ہے ابن عثیم رحم اللہ نے کہا دنیا کی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے لینے کی قیفیت اور برزخی زندگی کی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے جو سو وہ قیفیت دونوں جدہ ہے یہ دنیاوی زندگی کی قیفیت ہم تجربہ کر چکے برزخی زندگی کی جو قیفیت ہے دنیاوی زندگی سے جدہ ہے یہ وہیں پر انسان تجربہ کر سکے گا اور تجربہ کرنے والا پھر آگے بول بھی نہیں سکتا جو باتیں اس لئے حدیث میں ہیں جو باتیں کتاب اللہ میں ہیں اس پر منوں نے ایمان لانا ہے کہا من نبیوں کا پہلی قبر کا ذکر کرتے ہوئے کے سوال ہوگا اسے اٹھا کر کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا قیفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے گا وہ اللہ کے بندے اللہ کے آخری رسول ہیں میں ایمان لیا تھا ان پر بس وہی میرے نبی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو دنیا میں جو گناہ کیا تھا وہ گناہ کے بدلے جو جہنم کا عذاب ملنے والا ہے مشاہدہ کروا دیں گے اللہ تعالیٰ یہ تیری جہنم کا ٹھکانہ ہے جو تیرے گناہوں کے سبب تجھے دیا جانے والا ہے لیکن یہ سوال کا جواب دینے کی وجہ سے یہ عذاب کو اللہ نے تُس سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا برزخی زندگی کا یہ جواب بھی بحیثیت عمل بن گیا انسان کا یہ عمل یہ جواب دینا یہ عمل کے بدلے اللہ اس کی جہنم کی آنکھ کو دور فرما دے گا برزخی زندگی میں بھی ایک عمل کرنا اس عمل کی تیاری کریے دنیاوی عمل کا خاتمہ موز سے بھلے ہو جائیں گا لیکن برزخی زندگی کے عامال میں سے ایک عمل کا ذکر اس حدیث میں ملا یہاں تو انہیں نام بول دیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے پیغمبر ہے عذاب سے بچا دیا گیا دوسری قبر کا سزکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ملکی نکیر آئیں گے اس بندے کو اٹھائیں گے جو دوسری قبر میں ہے کہا اسے پوچھا جائے گا تیرا محمد کے بارے میں کیا قیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم جواب من نبی کا ہے نام ہمارے قریب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد جان لیجئے غلط فہمی اب دور کر دیجئے نام سے ہی وابستگی نہیں ہے نام کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہے جو جاننا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا جائے گا کیا قیال ہے تیرا محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیں گا کیا کہے گا دنیا میں لوگ انہیں نبی کہتے تھے اس وجہ سے میں بھی انہیں نبی کہتا تھا دنیا میں لوگ انہیں نبی کہتے تھے اس وجہ سے میں نبی کہتا تھا فرستے کہیں گے نہ تو سیکھا نہ جاننے کی کوشش کیا دونوں کانوں کے درمیان گدی والے حصے میں ایسے زور کا ہتوڑا فرستہ مارے گا کہ جنات اور انسان چھوڑ کر اس قبر کے آتراف میں جو اللہ کی مخلوق ہوگی سب کو اس مار کی آواز سنائی دے گی یہ کہہ کر نہ سیکھا نہ سیکھنے کی کوشش کیا نام تو اس کو بھی پتا تھا نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کیا من نبیوں کا کا مطلب صرف محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے سے کافی نہیں ہوگا زندگی میں میری اور آپ کی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات نہیں ہوگی محصد حیات آپ کا بتا نہیں چلے گا محصد سیرت آپ کا بتا چلے گا محصد نبوت آپ کا بتا جائے چلے گا محصد سنت آپ کا بتا نہیں چلے گا تب تک کہ قبر کے جواب کے لیے ہم ویسے تیار نہیں ہو سکتے جیسے پہلی قبر والا تیار ہو گیا اور جواب دے دیا میں ایمان لیا تھا ان پر میں عمل کرتا تھا ان کی سنت پر یہ میرے نبی ہے میں اس ورے سے پہچانتا ہوں کیونکہ ان کی سنتوں کو جانتا ہوں دوسرا والا جو جواب دے گا میں اسی نام جانتا ہوں سیکھانا ان کی بارے میں سنتیں نہیں جانا ان کی زندگی نہیں جانا تریخہ نہیں جانا کھانے کا تریخہ پینے کا تریخہ کچھ نہیں جانتا تھا دنیا میں کہتے تھے بس میں مانتا تھا اس یہی من نبیوں کا حدیث کے جملے کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو مشہور علیہ دین امام بھر باری رحم اللہ اپنی کتاب شرح سننا میں لکھتے ہیں ایک جملہ ہر گھر میں لگائیے مسجد کے انٹرنس پہ لگائیے لوگوں کو جاننے کے لیے کہ من نبیوں کا میں شریعہ بات نہیں ہے من نبیوں کا کون ہے تمہارے نبیے سمجھنے کے لیے امام بھر باری کا جملہ سمجھنا ضروری ہے جو قرآن اور سنت کا گہر علم کے بعد آپ نے جملہ لکھا کہا اے علمو جان لے ہر مسلمان ان الاسلام جس اسلام پر تم زندگی گتار رہے ہو سمجھتی ہو اسلام کے پانچ ارکان ہیں یقیناً ہے لیکن جان لو اسلام کا صحیح تعریف کیا ہوتا ہے اعلمو ان الاسلام ہوا سنن اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے والسن اور تم یہ بھی جان لو کہ سنت کا تعریف کیا ہے سنت کی تعریف کیا ہے والسنت الاسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسے ہی اسلام کہا جاتا ہے یہ جو حدیث ہر جمعہ بار بار پڑی جاتی ہے یہی مطلب ہے یہ اللہ کی کتاب نبی کی زندگی کے عمل کا نام ہے یہ جو سنت ہے یہ اللہ کی کتاب پہ چلنے کا نام ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے شیخ مہترم کے جملے کو سمجھے اگر ہم تو من نبیوں کا سوال اب پھر سے کریں من نبیوں کا کونے تمہارے نبی ہوا السنہ ہوا الاسلام ارے جس کی سنت اسلام ہے وہ ہے میرے نبی جس اسلام کو ان کی سنت کے ذریعے سمجھا گیا وہ ہے میرے نبی من نبیوں کا ہوا السنہ جس کی سنت کو اسلام کہا گیا جس کے کھانے کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کے پینے کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کی عبادت کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کے اخلاقیات کو اسلام کہا گیا جس کے پروسی کے معاملات کو اسلام کہا گیا جس کے شادی بیعہ کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کے ولیمے کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کے عقیدے کو اسلام کہا گیا جس کے اخلاقیات کو اسلام کہا گیا جس کا اولاد کی پرورش کے طریقے کو اسلام کہا گیا جس کا والدین کے ساتھ تربیت کا جو نصیت ہے اس کو اسلام کہا گیا من نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جواب دے سکیں گے جب ہوا السنہ یہی محمد کی سنت کی تعلیمات ہم سیکھ سیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورے میں کیا جانتے ہیں باپ جہازہ تھے چلتے آرے سو رسم و ریواج کے تاریخے کو ابنا کر کیا جانیں گے خاندانی اہل حدیث ایم بس رفیدن دیکھتے دیکھتے سکھ گئے انگلی کی حرکت دیکھتے دیکھتے سکھ گئے لیکن ہم کبھی پڑھ کے نہیں سیکھے من نبیوں کا کون ہے نبی کہ جس کی سنت انگلی کی حرکت دینے کی میں پڑھا میں سیکھا میں سباہابہ کی گواہی دیکھا امام بخاری کی گواہی دیکھا امام مسلم کی گواہی دیکھا میں سیکھا مہلِ علم سے ان علماء کی گواہی سیکھ کے سنت پر عمل کرنا ہوں میرے نبی وہ ہے جس کی سنت کے مطابق میری نماز ہے جس کی سنت کے مطابق میرے ہاتھ باننے کا طریقہ من نبیوں کا کون ہے جب آؤ اسی وقت قبر کا آسان ہوگا ہم تمام کے لئے دید دوستو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی سوال نہیں ہے ساڑ ستر اسی سو سالہ زندگی نواز کر عطا کر کے اللہ تعالی سالا امتہاز اچین سوالوں میں لے رہے من رب کا ما دین کا من نبی کا یہ تو ساری دنیا جانتی آپ ٹک کر کے آنے والا معاملہ نہیں ہے آپ ایک جملے میں دینے والا معاملہ نہیں ہے یہ عقیدہ سے وابستگی رکھنے والا معاملہ ہے یہ یقین سے وابستگی رکھنے والا معاملہ ہے یہ اصولِ علم سے وابسی رکھنے والا معاملہ ہے یہ عملی زندگی سے وابسی رکھنے والا معاملہ ہے جب سار ستر سو اسی جس کو جو نواز دی گئی وہ اسی کے مطابق ہوگی من نبی کا کھل کر جواب دے گا خوشی سے جواب دے گا میرے نبی محمد ہے جس کی سنتیں سیکھتے سکھاتے دنیا گزار کر آئے کیا جانتے ہم بچوں کے لیے شام کا مدرسہ دینی تعلیمات کا سکول کیا سکھا جا رہا اتے تے جملے دو دو جملے رٹے بازی ہو گئی چھوڑ دیئے بڑوں کے لیے تعلیم و تدبیت صرف جمعہ رہ گئے ہمارے پاس اہلِ علم کا آنا جانا علماء کا آنا جانا کتاب ان کے ہاتھ میں کتاب ہمارے ہاتھ میں درس چر رہا معاملہ دو رہے نوٹس لکھ رہے یاد کر رہے تبلیغ کر رہے نہیں یہ جواب عدیس دوستو یہ سوال بڑی اہمیت ہے کیا ہے کون ہے تمہارے نبی خود نبی نے پہلا تعرف دیا یہ چند تعرفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کے مقام آپ کی عظمت اور آپ کی زندگی سیکھنے کی اہمیت یہ تین باتوں سے معلوم کریا من نبیوں کا کون ہے زندگی تو چھوڑو آپ جس کے نام کی اتنی بڑی عظمت ہے اس کی زندگی کی کی عظمت ہوگی سونچے سید درغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے سامنے من نبیوں کا کون ہے تارو جان لیجئے جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر سلامت ہی نہیں بھیجتا آپ پر درود نہیں بھیجتا اور یہی عادت تھی اور مر گیا اس عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل آلے گا من نبیوں کا کون ہے تمہارے نبی کہ جس کے نام کتنی بڑی عظمت ہے کہ نام پر عدب اور احترام اور درود اور سلام نہیں بھیجے گا یہ عمل اس کے لئے جہنم کا راستہ بن جائے گا جس نبی کے نام کتنی بڑی عظمت ہے تو سوچ کے دیکھئے تصور کر کے دیکھئے اس نبی کی زندگی ٹھکرانے کا انجام کیا ہونے والا ہے پھر اس نبی کی زندگی کو اپنی شادیوں میں دھجیاں اڑھانے کا کیا انجام ہونے والا ہے اس نبی کی زندگی کو اپنے اخیدوں کی بربادی کرنے کے معاملے میں کیا ہونے والا ہے من نبیوں کا کون ہے جس کے نام کی اتنی بڑی عزت ہے عظمت ہے مقام ہے تو جس کے نام کو اتنی بڑی مرتبہ اللہ نے دے کر رکھا تو زندگی کا مرتبہ کیا ہوگا من نبیوں کا کون دوسرا نقطہ مقام و مرتبہ جانے عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہدرے تھے عمر کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات ایک طرف ساری دنیا ایک طرف مجھے ساری دنیا کے مقابلے میں آپ سب سے محبوب ہیں بس بات یہ ہے میری جان سے زیادہ نہیں ہے مطلب یہ جان کی بات آگئی تو آپ کی طرف رہوں گا کیا حساب سے حضرت عمر نے کہا اللہ علیہ وسلم کہا سوائے میری جان کے ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں ابنا عقیدہ بتا دیئے ابنا یقین بتا دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر خبردار عقیدہ یہ ہوتا عمر خبردار تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے قریب تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں یہ کہنا تھا حضرت عمر نے فوری عقیدہ بدل کر کہا اگر یہی بات ہے اللہ کی قسم ہے آج سے آپ میرے قریب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے جان چلے گئی پرواں نہیں آپ کی زندگی آپ کی سنت کو قائم رکھوں گا اور عمر جھوٹا نہیں صحابہ جھوٹے نہیں سارے صحابہ سچے سارے صحابہ امانتدار اور جب حضرت عمر نے کہا تو اپنی زندگی میں مرنے سے بلے بتا بھی دیا زندگی کے آخری ایام میں مسجد نبیم امامت کے لیے جب مسلے پر پہنچے نماز کا آغاز امیر مومن حضرت عمر نے کیا پیچھے سے نمازیوں کی صرف میں سے یہودی نکلا دو موں کی تلوار لے کر حضرت عمر کی پیٹ کے باہر دالا تو پیٹ کی طرف نکال دیا پھر نکالا باہر سات لوگوں کو ماتے ہوئے مسجد میں سے چلا گیا وہی تلوار سے جیسے حملہ ہوا حضرت عمر امامت میں تھے بادو گر گئے پیٹھے سے صحابی آکے نماز کو جاری کیا مختصر صلاح پڑھا کے سلام پھیرے کچھ اس کا تاقب کرنے لگے اور دشمن کا اور کچھ حضرت عمر کی دیو سو مداد پورسی مرہم پٹی ایڑ دینے کے لیے آپ کو لے کر دوڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا وقت کے طبیب کو بلایا گیا حکیم کو بلایا گیا جو کچھ اس زمانے میں فیسیلٹیز آویلیبل تھی ساری فیسیلٹی دی گئی مرہم پٹی کر کے اس خون کو بند کیا گیا جو بہرا تھا جب حالات آپ کی طبیعت کے سملے آپ کے بعد ایک پیالے میں دودھ یا حریرہ لائے گیا اور آپ کو پینے کے لیے دیا گیا جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پالیے سے دودھ یا حریرہ پیئے گلے سے اترتے ہوئے جب وہ پیٹ کے کٹے ہوئے حصے کی طرف آیا دودھ پیٹ کے کٹے ہوئے حصے سے دودھ باہر گرنا شروع ہوا جب سامنے والوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا اب امیر المومنین ہمارے درمیان زیادہ رہنے والی نہیں ہیں من نبیوں کا کون ہیں تمہارے نبی ہیں میری جان سے زیادہ آپ عزیز رہیں گے اب لوگ آپ کی قیفیت کو دیکھ کر ملاقات کرنے آتے دور سے شخص آیا خوش خبری دیتے ہوئے امیر مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں وہ شہادہ جس کی تم تمنا کرتے تھے آج شہید ہونے والے ہو مبارک ہو امیر تمہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ملا ہم نے کئی حدیثوں میں یہ پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر یہاں گئے میں ابو بکر عمر وہاں تھے کتنے ذکر ہیں تمہارا نبی کے ساتھ مبارک ہو اور مبارک ہو تجھے امیر یہ عظیم دس سال خلافت کے کیا انصاف کے تاعت تُو نے خلافت انجام دی ہے وہ دعائیں دیکھ کر چلا گیا حضرت عمر کو خیال آیا اس آدمی کو بلاؤ میری جان سے زیادہ آپ عزیز ہیں من نبی کا یہ عزبت و مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہا یہ ہے صحابہ کے قریب کہا اسے بلاؤ اسے بلا کر لائے وہ چلا گیا تھا اس کا جو تہبن تھا عدید دوستو لنگی پیجاما پینٹ وہ زمین پہ لڑ رہا تھا اتنی بات آپ کے ذہن میں تھی اس کی دعاؤں کے جو سو صرف دھوکے میں نہیں آگے جانے دو کہا بلاؤ اے دعائیں دینے والے مبارک باتی دینے والے آ تیرا تہبن تیرے ٹکھنے کے نیچے ہے اسے ٹکھنے کے اوپر کر لے اللہ کی تیرا لیباد بھی پاس صاف ہوگا میری جان سے زیادہ آبدیز ہے ایک مرنے والا شخص جب دیکھتا ہے سنت پامال ہو رہی ہے اپنی جان کی پروانی ہے یہ پروان ہے نبی کی سنتوں کو قائم کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصور کر کے دیکھئے کہ جو کھاتا بھی تائے پیٹ سے گر جاتا اس کے اس کو فکر کی زباد کی ہے اپنی خوام کو دین پر قائم رکھنا اپنی خوام کو سنت پر قائم رکھنا اپنی قوم کو سیرہ پر قائم رکھنا اپنی قوم کو اسلام پر قائم رکھنا میری جان سے زیادہ عزیز میرا دین ہے کون ہے تمہارے نبی وہ ہے تمہارا نبی اس چیز کی زنگی تمہارے قریب تمہارے جانوں سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے بابری مزید کا معاملہ ہو گیا گیان واپی کا معاملہ آ گیا دوسرے معاملات آئیں گے کیا ہونے والا ہے ملک میں نہیں پتا لیکن عزیز دوستو ہماری جانوں سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت ہمارے قریب ہونی چاہیے قائم رہنائے ہمارے دین پر سلامتی کے ساتھ انتشار کے ساتھ نہیں عمر کے ساتھ خیر کے ساتھ فطروں سے بچتے ہوئے سر سے بچتے ہوئے دشمن کی للکار سے بچتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے اتحاد کے ساتھ عقیدے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اس دین پر قائم رہنا ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی نام کی عزمت کون ہے تمہارے نبی زندگی کی عزمت من نبی کا تیسرا نکتہ نبی کی زندگی کی بڑی بڑی باتیں نہیں ادنا بات جس کو دنیا سمجھتی معمولی بات چھوٹی بات من نبی کا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک شخص بھی ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھا رہے تھے سامنے والا شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا وہ کہنے لگا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ہے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا نبی بیٹھ کر سکھا رہے ہیں یہ قول حدیث ہو گیا نبی کو آنکھوں سے دیکھا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے یہ حدیث فیلی ہو گئی کہتا ہے میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا من نبی یکا کون ہے تمہارے نبی ادنا بات چھوٹی بات معمولی بات جیسے ہم سمجھتے بائیں ہاتھ سے کھالو بائیں ہاتھ سے پیلو جھوٹا ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ جیسا سیدھا ہاتھ نیچے یہ تماشے ہیں ہماری زندگی کے کہا من نبی کا کون جس کی زندگی کی معمولی سنت کو بھی معمولی نہیں سمجھا جا سکتا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو تو زندگی ور سیدھے ہاتھ سے نہیں کھائے گا صحابہ نے گوائی دی ہم نے آخری وقت تک اسے دیکھا وہ کبھی اپنی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا من نبی کا کون ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی کو تو معمولی نہیں سمجھ سکتے جس کی عمل کو تو معمولی نہیں سمجھ سکتے جس کی سنت ادنا ہو چھوٹی ہو معاملی نہیں سمجھا جا سکتا صرف دو انگلیوں سے اٹھا کے کھانے کی باتیں بائیں لیکن اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا اللہ اکبر یہ زندگی میں اسلام کی اہمیت سکھانے والی باتیں ہیں جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں ہم غفلت میں ہیں ہم لا پروائی میں ہیں بڑے بڑے باتیں بڑے بڑے معاملات فلسطین میں ایسا ہو رہا فلاں ایسا ہو رہا مسلمانوں کے حالاتے سے خلیفہ کی ضرورت ہے فلاں کی ضرورت ہے نکل جانا چاہیے عرب ملکہ کیا کر رہے ہیں وولمہ کیا کر رہے ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں کھانے کا طریقہ بائیں ہاتھ سے چھے ہیں جھوٹا ہاتھ ہو گیا تو یوں پی رہی ہیں ارے اس کی وجہ سے کہاں تُو زندگی بھر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا بڑی بڑی باتوں پر باتیں کری آپ لیکن بڑی بڑی باتیں کرتے کرتے یہ مسلمہ دین کی جو اصل ہے جو بنیاد ہے ان کو چھوڑ دیا جا سکتا نہیں ہو سکتا دین چھوڑ کر کبھی دین کی کام تم نہیں کر سکتے دین پر قائم رہتے ہوئے دین کی بڑی باتیں کرو چھوٹی باتیں کرو بڑے کام کرو چھوٹے کام کرو لیکن دین کا نامن چھوڑنا نہیں ہے ہمارا مزاج یہ چھے آج بڑے بڑے حالات آگئے بڑی بڑی باتیں کر دو عمل کے معاملے میں دین نہیں چھوڑتے تھے صحابہ کبھی بڑے سے بڑا معاملہ آجاؤ بات احزاب کے جنگ کی ہیں میدان کی ہیں عمر رضی اللہ عنہ دس ہزار کا لسکر مدینہ پہ حملہ کر دیا تصور کریے کل ملا کے تین ہزار کے خریب لوگ تھے مسلمان مدینہ میں دس ہزار حملہ کر دیئے ایک ایک کو تین تین کا مقابلہ آئے جنگ خندق احزاب جیسے کچھ کم اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہر آکیا سلمان فارسی نے کہا خندق خود دو احزاب سورہ تین تیس اسی نام سے سو رہا ہے خندق خود دی جائے خندق جب خود دیں چالی سات ایسی چالی سات ایسی دردس ادمی کو کام دیئے تھے اور پورے دو پہاڑوں کے درمیان ٹنل بنا دینا تھا خندق جب دشمن آیا تو عرب کے علاقے میں کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی گئی تھی پریشان ہو گئے کہ خندق کا تصور رہتا تو کچھ انتظام سے آتے دس ہزار کو لے کے آئے مشرقین مکہ بنو قطفان بنو نظیر بنو قریضہ صبح پورا جمعہ یہود مشرق سب ایک مہینہ مہنت کر لئے لیکن خندق پان نہیں کر سکے حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن دشمن نے بہت ستایا خندق پار کر کے آنے کی بڑی بڑی کوشش کر لئے اثر کی نماز کا وقت تھا ہم تیر چلاتے جاتے ہیں ان پر دشمن پیچھے نہیں ارتا آگے بڑھتے جاتا آگے بڑھتے جاتا ہم روکتے جاتے جنگ کا اصول تھا سورج ڈوب گیا تو جنگ روک دیتے تھے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور جنگ روک دی گئی پھر دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد جب حضرت عمر سورج ڈوبتے خود پلٹے اثر کی نماز چھوڑ گئی تھی دس ہزار کے دشمن سے لٹھ رہے ہیں فلسطین میں اپنے ہینے مگر بڑے بڑے باتان کرنے میں بنیاں چلے جاری اثر کی نماز دشمن کو ڈھکیلے میں چلے گئی پلٹے اپنے کیم کی طرف کہا اللہ کی لانت و مشیقین پر آج ان کی ورے سے ہماری اثر کی نماز چلی گئی یہ ہے دین میری جان سے زیادہ یہ شریعت عزیز ہے میری جان سے زیادہ اللہ کی عبادت عزیز ہے یہ ہے دین کا جذبہ قالی بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی دوسو باتیں کرنا فلا ہو جانا یہ ہو جانا یہ ہو جانا دین پہ قائم رہو احضاب کی جنگ کی بڑی مثال ہے فلسطین میں تو اپن ہے بھی نہیں اللہ ان کی مدد فرمائے فرستوں سے مدد ہوگی اس کے حکم کی مدد ہوگی انشاءاللہ من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جس کے نام کی عظمت ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جس کی زندگی کی عظمت ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جس کی کسی سنت کو مادنہ نہیں سمجھ سکتے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی وہ ہے جس نے ہمیں مسلمان نہیں بنایا صرف جس نے ہمیں ایسا مسلمان بنایا جسے دیکھ کر دنیا کہے گی یہ سب سے بہتر انسان ہے یہ کہ یہ مسلمان ہے آج دنیا کے سامنے ایک تصور دیا جارہا مذہب الگ انسانیت الگ سلمان خان ٹی شٹ پہن لیے بینگ ہیومن انسان بنو باقی کچھ بھی کر لو تم پوجہ کر لو نماز پڑھ لو ناش لو کچھ بھی کر لو انسان بنو میں کہنا چاہوں ہوں نجوانوں کی جماعت تم اس وقت تک انسانیت نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اسلام کو نہیں سمجھوں گے جس طرح اسلام میں نماز کی تعلیمات ہے انسانیت کی بھی تعلیمات ہے جس طرح اسلام میں آپ کے لئے روزے کی تعلیمات ہے اسی طرح انسانیت کی بھی تعلیمات ہے جب تک کہ آپ مسلمان ہیں آپ جان لیجے آپ صحیح انسان ہیں یہ دین وہ ہے عدیث دوستو من نبی کا کون تمہارے نبی وہ ہے جو انسانیت سکھانے آ اور انسانیت کیا جانوروں کا حق بتانے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں جمع کرتے کہا گدیستا خوموں میں شخص ایسا گزرا جو پانی کے کونے کے پاس گیا پانی کی پیاز لگی کونے میں اترا پانی نکالا باہر اکر پیاز بجایا جب پانی پی رہا تھا وہیں دیکھا ایک کتہ اس کے سامنے ہے جو زبان لٹکا رہا تھا پیاز سے آدمی نے سونچا ارے اس کتے کو بھی میری طرح پیاز لگی ہوگی وہ اٹھا اپنے چمڑے کے موزے میں پانی کا ڈول بنا کے پانی لایا کوئے سے اور اس کتے کو پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس انسان کی کتے پر شبقت کرنے کی وجہ سے مغفرت فرما دی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنے پہ عجر ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جو تمہیں جانوروں کا اقبت آنے آئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار جو زمین پر زندگی گدارتا ہے جس کے سینے میں جگر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یقین اللہ جو عطا کرنے والا ہے وہ جانور ہے تو ایک کافر ہو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سکھ ہو مسلمان ہو چاہے جانور ہو یا مسلمان ہو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس یقین کے ساتھ اللہ عجر دینے والا ہے من نبی کا کون یہ ہیں تمہارے نبی کتے بلی کے ساتھ کیسا رہنا اگر ہم سیکھ رہیں تو پھر ہم اسلام سیکھ رہیں جب اسلام سیکھ رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھ رہیں جب نبی کی زندگی سیکھ جاری من نبی کا سوال کا جواب ہم سیکھ رہیں حیل الحدیث ایک عظمت ایک مقام ایک مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا توحید کا علم ہمارے ہاتھ میں دے دیا دوسرے بھی ہیں یہ نہیں کہا جاتا یقین دوسرے بھی توحید پر ہیں لیکن جو اس جماعت کو اللہ نے نعمت تطا کی ہے حدیث دوستو آج توحید ہے شرک سے روکا جاتا لیکن ہندوستان کے دونوں کونے آپ دورہ کر کے آئیے اہلِ حدیثوں میں آج توحید ہے تو صرف توحید ہے توحید کے علاوہ دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہے دونوں کونوں میں ہندوستان کے بدخلاقی کا ثبوت اگر ہم دے رہے تو ہم دے رہی لڑائی جگڑوں کا ثبوت ہم دے رہے تو ہم دے رہی علیہ ماں پر کیس ایسا اگر چر رہی تو ہم دے رہی جماعتوں کے جھگڑے اگر چر رہی تو ہمارے چر رہی مسجد کے جھگڑے اگر چر رہی تو ہمارے چر رہی کمیٹیوں کے جھگڑے اگر چر رہی تو ہمارے چر رہی آج توحید ہے تو صرف توحید ہو گئی اخلاق نظر نہیں آتے آج ہمارے پاس جس شہر سے ہمارے کیا خسم کی بدتمیدی چر رہی وہاں پر توحید کے لمبردار ہیں اخلاق نظر نہیں آرے ہیں دیز دوستوں افسوس من نبیوں کا تعلق دینے والی جماعت ہم سب سیکھ رہیں کون ہے ہمارا نبی وہ جو اخلاق سکھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا دی ہے اور اخلاق کی اندر جو بداخلاقی آتی وہ دل کے مئل کی وجہ سے آتی وہ حسد کی وجہ سے آتی گندگی کی وجہ سے آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم سے پہلے کی خوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آگئی کہا وہ حسد ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا انہیں آگے نے بڑھنا میں آگے بڑھنا میں دیکھتا ہم انہیں دیکھنا انہیں کیسا بڑھتا اس کا نقصان اس کو ہٹاؤں میں آتا ہم پوری جماعت کو آپ نقصان میں جھوکمیں دال دے رہے ہیں صرف یہ ایک کی وجہ سے کہا تم سے پہلے کی قوموں کی بیماری تمہارے اندر آگئی وہ حسد ہے یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ بیماری تو وہ ہے جو تمہارے دین کو مونڈ کے چھوڑ دے گی دین مر جاتا ایمان کمزور ہو جاتا دین کی اصل مر جاتی تمہارے دلوں سے جب حسد اندر آ جائیں گے کیسی تربیت دیتے تھے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی انس ابن مالک حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہاری مجلس میں ایک شخص آنے والا ہے ذرا دیکھ لو یہ شخص کا معاملہ یہ ہے اللہ اسے جنت میں داخلہ دینے والا ہے صحابہ کو بتایا جارہاں جنتی کو دیکھو ابن عمر انس ابن مالک کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد اس شخص اس مجلس میں آیا جو بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑ کر آیا ودو کر کر آیا تو اس کے ودو کا پانی اس کی داڑی سے ٹپک رہا تھا ہم نے اس شخص کو دیکھ لیا مجلس میں نصیحت کی بات ہوئی مجلس ختم ہو گئی دوسرے دن کی مجلس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے کہا دوسرے دن بھی وہی آیا دوسرے دن کی مجلس ختم ہوئی تیسرے دن کاغاز ہوا مجلس شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی وہ آنے والا ہے دیکھ لو ابن عمر کے دے تیسرے دن بھی وہی آیا جب مجلی ختم ہوئی تمہیں اپنے گھر گیا اپنے اببہ عمر کے بعد رضی اللہ عنہ کہا قسم اللہ کی اببہ تین راتوں تک اب گھر آنے والا نہیں ہوں آپ اجازت دے دیجئے مجھے گھر نہیں آنے کی حضرت عمر نے کہا بیٹے وجہ کیا ہے یہ تو بتاؤ کہا اببہ جان وجہ تو یہ ہے تین دن سے ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں جنتی یہ دیکھ لو ہم دیکھ رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب کہ آخر اس میں وہ کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جنتی قرار دے دیا گیا اس لئے میں تین دن راتیں اس آدمی کے ساتھ رہوں گا دین سیکھنے کے لئے آخر دیکھوں تو کیا عمل ہے رات کے اندھیرے کا ہے یا دن کے اجالے کا ہے یا دل کا عمل ہے دیکھوں تو سہی حضرت عمر نے کہا جاؤ تین دن سیکھ کر آؤ اس آدمی سے بھی لازت دیدے جو مدینہ کے انساری صحابی میں سے تھے تین دن رات ان کے ساتھ رہنے کے آباد ابن عمر نے کہا حدیث میں یہی لکھتے ہوئے کہا مجھے کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی ہے ملتب سب باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے اندر ہیں اس لئے بات ایسی ہے یہ نہ دن میں دیکھ سکتی تھی نہ رات میں دیکھ سکتی تھی کہا یہ کہ ایسی خاص بات تو مجھے نظر نہیں آئی البتہ رات میں جب اٹھتا تھا کروڑ بدلتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا اور خاص بات یہ تحاجد کوئی نہیں اٹھتا تھا وہ آدمی فجر کے لئے اٹھ جایا کرتا تھا پھر بھی جنتی ہیں تین دن میں نے یہ غور کیا کہ جب بھی زبان سے کچھ بات کرتا تھا تو اچھی کرا بری بات تو نہیں کرا کسی کے بارے میں بھی حضرت ابن عمر نے تین دن کے بعد نوٹ کیا بھئی خاص بات تو نظر نہیں آرہی جانے سے بھلے اس آدمی کو کہہ دیا کہ وجہ یہ تھی میں جاننا چاہتا تھا آپ کا عمل خاص عمل تو نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ جنت کے مرتبے میں دنیا میں سب کو دکھا دئیے گئے بھلیے کیا عمل ہے آپ کا انساری صاحبی نے کہا میں اپنے عمل کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھتا لیکن دو باتوں کی میں کوشش کرتا ہوں ہر اہلِ توحید اہلِ حدیث ہر مسلمان کوئی ضروری ہے اور اپنی جماعت کے علم پہ یہ چیز آنا ضروری ہے دو چیزوں کی میں کوشش کرتا ہوں اور یہ دنیا کے کسی مسلمان کے لیے بھی میرے دل میں میں نفرت نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ اللہ نے جس مسلمان کو جو نعمت عطا کر دی دولت علم مرتبہ مقام امارت عہدہ زندگی کی عیس و عشرت دے دی جس کسی مسلمان کو اللہ نے جو جو نعمتیں عطا کر دی جب میں ان کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں اپنے دل میں ان کے لیے حسد پیدا نہیں کرتا میں برکت اور خیر کی دعا کرتا ہوں جب ابن عمر اس آدمی کے دو جملے سنے تو کہا اے اللہ کے بندے یہی تو وہ دو باتیں ہیں ارے جس کی وجہ سے تجھے جنت ہی کہا گیا یہ میرے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے اللہ نے آسان کر دیا حسد گندگی دلوں کی یہ دین کی اصل کو مٹا دیتی ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی یہ صرف چار باتیں سکھانے والے نہیں ہیں سینگڑوں باتیں ہیں سیکھتے سیکھتے لوگ دنیا سے چلے گئے سکھانے والے دنیا سے چلے جائیں گے ہر کسی کو ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اصل اسلام ہے اس کی طرف اپنی وابستہ کی کریں وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم تسلیمن کثیروں